نحمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی حبیبہی و رسولہِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات حمد و سنائے رب جلیل و حدیع سلاة و سلام برسید عالم آقائد و جہان رہبرِ انس و جان شہنشاہِ قون و مکام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتویٰ صلی اللہ علیہ و آلہِ مصطفیٰ اللہ جل شانو کا بے بنا احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر اپنی یاد کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہ عظیم اور بابرکت محفلِ ذکر اور شکر ہمیں عطا فرمائی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ملکِ طول و عرض سے اور بیرونِ ممالک سے اپنے پیر و مشر شیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی یاد منانے کیلئے کٹھے ہوں کے عصالِ سواب کے لیے محفلِ قرآن خانی میں کٹھے ہوں یہاں قرآنِ پاک پڑھا اور ساری دنیا میں پڑھا گیا پورا سال جمع کیا گیا اور لوگوں نے بڑے ذوق اور شوق سے کلامِ پاک پڑھ کے اپنے مجردِ پاک کی درجات کی بلندی کے لیے جمع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا فضل و کرم ہے کہ تقریباً دس کروڑ پہنٹالیس لاکھ مرتبہ کلامِ مجید پاک بالکل اگزیکٹ ہوں تو دس کروڑ پہنٹالیس لاکھ ستائیس آزار چھے سو ستانوے مرتبہ قرآنِ کریم کا حق اور کڑوڑوں اربوں مرتبہ درودِ پاک متفرق صورتِ اسماءِ حسنہ یہ تمام پڑھ کر لوگوں نے اپنے پیر و مشہد کیلئے جمع کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے برور فرمائے ہم انتہائی آجزی کے ساتھ حتیتاً توفتاً دست بستا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ احدث میں سب کچھ پیش کرتے ہیں اور آپ کو پیش کرنے کے بعد تمام عمد کے صالحین و صدیقین کو پیش کرتے ہوئے درجات کی بلندی کے لیے اپنے پیر و مرشد شہر شاگازی آزار حضرت الحاج پیل حال الرشید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیام وقت تک آپ کی درجات کو بلند فرماتا ہے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح یہاں اکٹھے ہو کے آپ کی یاد مناتے رہیں حاضرین مہترم یہ محفل محفلِ ذکر و شکر خراجِ تحسین کی محفل درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی کی محفل تو ہے ہی لیکن یہ محفل شہادت کی محفل بھی ہے گواہی کی محفل بھی ہے یہاں پر موجود ہر آدمی یہ گواہی دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ہر وہ فرم جس نے اتنی بڑی تعداد میں کلام پاک پڑھ کے یہاں جمع کروایا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکا یہ اس کی طرف سے بھی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے پیور و مرشد نے ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اس کے حبیب کی غلامی میں گزاری اور ہمارے سینوں کو عشقِ مصطفیٰ سے روشن کیا اور ہمیں نسبتِ رسولی سے سرفراز کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیشہ ہمیشہ کاربند کرتے ہیں حضرینِ محترم دو سال ہوئے اس جہانِ فانی سے حضور پیر ساتھ کہے وقت زخم کی شدتوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے اس کائنات اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا لیکن زخم کی شدت کو وقت کم کر دیتا ہے اس کے باوجود بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر مرہم کے باوجود اپنے شدت کی کمی کے باوجود نشان چھوڑ جاتے ہیں ہمارے پیر و مشت کی جدائی ہمارے لیے بلکل اسی طرح یہ کیسا نشان ہے ہمارے دل پر کہ جسے ہم کبھی نہیں بلا سکتے اور نہ بلانا چاہیے اس لیے کہ ہر دعا میں ہر منجات کے وقت ہر محفلِ ذکر میں ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پیر و مشت نے کن حالات میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ہماری سینوں کو نسبتِ رسولی سے منبر کیا حاضرینِ بولترم آج کا دن اس لیے بھی ہے میں وقت بہت کم ہے دس پندرہ منٹی ہوں گے آج کا دن اس لیے بھی ہے میں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر اور لے کر کیا جانا ہے یہ سمجھ کے اور سیدھ کے جائیں کہ آپ کے مرشد غوثِ ذمہ کتبِ دورا شیعر شاہ غازی رہنطاللہ علیہ کی کیا خصوصیات تھی ان کی کیا تعلیمات تھی انہوں نے کیسی زندگی گزاری کیونکہ یہ باتیں ہمیں معلوم ہوں گی تو پھر ہم اس پر پیرے بھی کر سکیں علامہ صاحب نے ان باتوں پر روشنی ڈالی ان باتوں کا ذکر کیا یوں سمجھے کہ جہاں انہوں نے بات چھوڑی میں ادھر سے ہی آگے اس کو لے جانا چاہتا میرے پیر و مرشد کی سب سے بڑی کرامت آپ کی ذات میں استقامت تھی سرابہ استقامت سرابہ استقامت عزیزان محترم بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے پیر صاحب ہمیشہ ہم بڑے بڑے ہونے تک پیر صاحب ہمیشہ اپنے ساتھ ہمیں سلایا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی تھی تو تخت پوش پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جساں دربار میں بھی پڑا ہوئے بڑے پیر صاحب ہم تخت پوش ابھی زمان میں کہتے ہیں اس کے اوپر جب وہ نماز پڑا کرتے تھے تو اس میں سے آواز آتی تھی لکڑی کی چین 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 جسنا وہ لکڑی ہلکی ہلکی ہلتی وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گھونچتی ہے تحجد کے وقت اس چین چین سے آنکھ کھلتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد تخت پوش بیٹھے اپنے عبادت میں بسروف پھر جب صبح کی ازان کا وقت ہوتا تھا تو تو آواز دیتے تھے گوھر اٹھ نماز نہیں پڑھنی جلدی کر ٹائم جا رہے ہیں پھر اشراک تھا کسی طرح ان کا پھر وہی اس کے بعد تھوڑ دیر آرام کرنا پھر چاشت کے لئے صلاة و دہا ادا کرنا پھر اسی طرح واقعی نمازیں تو کیا واقعی آپ آ جائیں مغرب کی طرف تو وہی روٹین کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ ہمارے پیر و مرشد کی عبادت کا وقت ہے کہ مغرب کی ازان ہوگی ہے نماز ہے اب انہوں نے کسی سے بات نہیں کرنی اس لئے ہم سب احتیاط کرتے تھے کہ ہم کمرے میں نہ جائیں اس وقت ان کو ڈسٹرب نہ کریں کوئی ضروری بات بھی ہو تو ان سے نہ پوچھیں بلکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے اب آجید نماز پڑھ رہے ہیں عبادت ہی مصروف ہے انہوں نے آگاز نہیں کرسکنے ہیں انہوں نے پوچھ نہیں سکنے ہیں مدلسلہ کی گفتگو ماری ہوتی تھا اور عشاء کی نماز تک ان کے عوابین کے نوافل پڑھنا اس کے بعد انہیں وضائف مکمل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جب وہ فارغ ہوتے تھے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اب ہمارا بلاوہ آنے والا ہے کھانے کے لیے قرآن پھر اسی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کمرے میں کھانے کا وقت ہو جائے تھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بچپن سے جو میری یاد ہے اس وقت سے لے کر آخر وقت تک ہمارے پیر و مرشد کی اس ساری روٹین میں ایک بال برابر فرق نہیں ہے فستقم کما عمرتا میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ حکم اس لیے نہیں دیا تھا نعوذ باللہ کے استقامت کو انہیں درس دینے کی ضرورت تھی وہ تو سراپہ استقامت تھے جب آپ آپ کو یہ آپ پر یہ حکم آیا فستقم کما عمرتا تو مطلب ساری امت کے لیے عبدالعباد کے لیے بتا دیا گیا کہ اگر فلا اور نجات چاہتے ہو تو استقامت اختیار کرنی پڑے گا جس کڑے کا علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ اس کو پکڑ لیا تو پھر پکڑے رہنا ہے پھر استقامت دکھانی اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسے پکڑی رکھو گے تو پھر کامیابی ملے گی یہی شیوائے پہ غمبری ہے نوع علیہ السلام کو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کسی کو بھی دیکھیں کسی انبیاء میں کسی کو دیکھیں اور کسی طرف کیوں دیکھیں اپنے آقا کی طرف دیکھیں نبی کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ایسے دن بھی گزرے ایسے دن بھی گزرے کہ تیس تیس دن مارے پاس کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی تھی جسے کوئی بھی جاندار کھا سکے انسان تو دور کی بات جاندار کوئی کھا سکے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے اس چیز کے جو بلال اپنی بغل میں چھپا کے رکھتا ہے میرے آقا کریم تاجدار کائنات رب دو جہاں کے محبوب وجہ تخلیق کائنات کن حالات میں استقامت دکھا رہی ہیں شیعہ عبی طالب کے دن اور کس طرح ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں کہ ایسا وقت بھی آ جائے تو استقامت دکھانی ہے کیونکہ جب استقامت دکھاؤں گے تو تب فلاو نجات کا رستہ پاؤں گے ایک اتنا بڑا پیغام کتنا عظیم پیغام اور کتنی بشارت ہے آپ کے لیے عزیزان محترم کہ کہو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس پہ ایمان لاؤ جا تو پھر اس پر استقامت اختیار اس پر ڈٹ جاؤں گے اور اگر ڈٹ جاؤ گے استقامت اختیار کرو گے تو پھر اللہ کیا اینام دے گا تم پر فرشتے نازل کریں تتنزلو علیہم الملائکہ فرشتے نازل فرمائے گا تین مواقع استقامت والوں کے لیے یاد رکھیں ضروری تین موقع جو استقامت اختیار کرتے ہیں تین موقعوں پر ان پر فرشتے آتے ہیں یہ تین موقع یاد رکھیں ایک وہ موقع ہے کہ جب آپ ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ اس جہان فانی میں اس عالم اصباد میں یہ آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے عرض گرد نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں میرے رب کا حکم ہے کہ اگر تم نے استقامت کی تو تم پر فرشتے نازل ہوں گے وہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہمارے محافظ بن کے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے حکم سے سکون ڈالتے ہیں اتمنان ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی رغبت ڈالتے ہیں گناہوں سے نفر ڈالتے ہیں اور سراتِ مستقیم کے رستے کو ساتھ 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 آسان کرتے جاتے ہیں اللہ اکیلہ اور تنہا نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو کہیں بھی میں یارو مددگار نہیں چھوڑتا شیطان اور نفس اگر موجود ہے اور اس کے باوجود اگر رب تمہیں اس تغامت کا حکم دے رہا ہے فستقن کما عمرتا کہہ رہا ہے تو پھر اس طرح حالی نہیں چھوڑ دیا فرشتوں کے نزول کا وعدہ بھی ایک یہ موقع پھر دو موقع ایسے ہیں کہ جب آپ کو فرشتیں نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے نظر آنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر آپ کو اتمنان نہیں ہو سکتا یہ اہل استقامت کی بات ہو رہی ہے ان کے ایک وہ وقت کہ جب آپ کی زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں موت کا بلاوہ آ جاتا ہے آپ کا روح قدز ہونے لگتا ہے جسم سے یہ روح نکلنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے استقامت اختیار کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے سامنے وہ فرشتیں آ جاتے ہیں یہ وہ مرتبہ یہ وہ دفعہ ہے کہ جب فرشتیں انسان کو نظر آتے ہیں یہاں ضرورت ہوتی ہے نظر آنے کی اس کو اتمنان دینے کی وہاں آکر اسے وہ بشارت دیتے ہیں خوشبودار لباس میں آتے ہیں مسکراتے کے اسے اتمنان دلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں رب نے بشارت دی ہوئی ہے تمہارے ساتھ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے گھبراؤ مت تمہارے سارے راستے آگئے اللہ آسان کرے گا اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر تم اس لیے پریشان ہو کہ تم اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو رب نے اس کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا انہوں بھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے پیاروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا یعنی تم جا رہے ہو لیکن یاد رکھو تمہاری آل اولاد تمہارے عزیز و اقارب وہ لوگ جن کے لیے تم پشیمان ہو جن سے تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم ان کے محافظ بن کے ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے تمہیں یہ پریشانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ارام سے اپنے نان سے جاؤ اپنے رب کی طرف دو مرتبہ اب تیسرا موقع جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تیسرا موقع بھی وہ ہے کہ جب یہ فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں حاضرین محترم یومِ حشر جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا اپنے سروں سے مٹی جھال لاؤ گا دائیں بائیں دیکھے گا پریشان ہوگا یہ میں کہاں اٹھ گیا ہوں یہ کیا ہونے والا ہے یہ تو حشر کا سامان ہونے والا ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا ایک عجیب پریشانی کی کیفیت ہوگی اچانک قبر میں سے نکل کر مٹی جھالتے ہوئے تو وہاں وہ فرشتے اللہ کے پہنچ جائیں گے پھر بشارت دینے آ جائیں گے کہ مت گھبراو نہ حزن کرو نہ غم کرو نہ پریشانی کرو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ آسان حساب کا وعدہ کیا ہوا ہے اور بھلا آسان حساب کیا ہوتا ہے آسان حساب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھے گا تو بخش دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا وہاں اس کو اتمنان دیتے ہیں حشر کے میدان کی گبراہت دور کرتے ہیں اور تسلی سے اسے میدان حشر کی طرف لے جاتے ہیں کتنا بڑا انام ہے استقامت والوں کے لیے لیکن استقامت اختیار کرنی ہے وفا کرنی ہے وفا نبھانی ہے اگر اپنے رب کو اللہ کو اپنا رب کہا ہے اسے مان لیا ہے اس کڑے کو پکڑ لیا ہے اگر کلمہ کے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے حضرت عمر حضرت تعانو فرماتے ہیں کہ پھر لومڑی کی طرح ہی دو درموں نہیں مارنے اسی آیت کی تفسیر میں سمستقامو کا انہوں نے کہا ہے وہ استقامت کہ پھر بندہ ادھر ادھر لومڑی کی طرح مو نہ مارے اگر کہہ دیا ایک دفعہ کہ اللہ میرا رب ہے ایمان لے آیا تو پھر اس طرح پر اس پر ڈٹا رہے چاہے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں یہ ایمان رکھے کہ یہ تکلیف آرزی ہے یہ ایک دم آسان ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے میرے دائیں بائیں میرے رب نے مقرر کر دی ہیں اگر میں نے نیت کر لی رہا ہے استقامت پر چلنے کی مضبوط رہا تو یہ راستہ بھی رب میرے لئے آسان کرتا جائے گا اسی لیے تو اللہ تعالی نے آپ کو اہدن السراط المستقیم کی دعا بار 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 کا نمازیں پڑھنے کی اور یہ بتایا کہ یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے یہی سراط المستقیم کیا ہے؟ سراط المستقیم یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اللہ کو اپنا رب مان لو اور پھر اس پر قائم رہو استقامت کے ساتھ یہی سراط المستقیم جسے آپ بار بار مانگتے ہیں اپنے رب سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سراط المستقیم اتا فرمائے استقامت اتا فرمائے ویسی استقامت اتا فرمائے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس مرشد کے سارے ماننے والے ہیں شیعر شاہ غازی کے مرید ہیں جن کی ساری زندگی استقامت سے عبارت تھی حاضرین محترم آپ کو تو مجھے نہیں مانو میں تو اپنے مرشد سے جدا نہیں ہوں کوئی جدا ہوا ہو تو ہوا ہو میں تو نہیں ہوا بھئی سیدھی بات میں تو آج بھی ان کی خوشبو اپنے ساتھ 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 محسوس کرتا ہوں میں آج بھی تنہائی میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کوئی مجھے دیوانہ کہے مجنون کہے جو مرضی کہے لیکن آج بھی میں ان سے باتیں کرتا ہوں مجھے وہ کبھی تنہائی نہیں چھوڑتے ان کی خوشبو مجھے آتی ہے ہر مشکل وقت میں مجھے ایسے پتہ لگتا ہے کہ میری پشت پر وہ کھڑے ہیں جدا نہیں ہوا وہ ہرگز نہیں ہوا جدا نہیں ہوا وہ ہرگز نہیں ہوا رہتا ہے میرے ساتھ ہر دم سانس کی طرح جس طرح دل کے ساتھ اس کی دھڑکن رہتی ہے جس طرح جسم کے ساتھ اس کی سانسیں رہتی ہیں میرے مشر اسی طرح میرے ساتھ ہے اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کہ یہ کیا کہیں گے عقیدہ تھا یا کیا تھا انہوں نے کہا اور اس پہ ڈاکٹر عصار احمد مرہوم بھی قائل تھے کہ جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ارواح کو اسی دنیا میں رکھتا ہے انہیں ان سے اس طرح کی ڈیوٹیز کراتا ہے جس طرح وہ اپنے فرشتوں سے کراتا ہے وہ فرشتوں کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں اور کائنات کے انتظام منسرام میں اللہ کی حکم کو بجا لاتے ہیں یہ ہی ہمارے عرض گرد پھر رہے ہوتے ہیں اور یقینا ہمارے پیر و مشہداد ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ وفا کا تقاضہ نبایا اور اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم پڑھ کے لائے ہیں سب سے بڑا توفہ سب سے عظیم توفہ جو آج آپ انہیں دے سکتی ہیں وہ یہی ہے جو آپ نے ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے تفیل اپنے پاک حبیب سید المرسلین کے تفیل ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے ہمارے پیر مشرق کے درجات و قیام تک بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں بنسبت رسولی سے روشن اس محفل اس نشست کے دران جو ہم سے غلطیاں خطائیں سرزد ہوئیں ہیں رب ذوالجلال انہیں معاف فرمائے کیونکہ وہ عظیم ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بینعاز ہے ہم نادان ہیں ہم چھوٹے ہیں ہم کمزور ہیں ہم غلطیاں کرنے والے ہیں اور وہ غلطیاں معاف فرمانے والے ہیں یا سطال ریوب ہمارے عیبوں پر پردہ دار یا غفار الزنوب یا قدیم الرحسان یا واصل غفرہ ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہماری غلطیاں معاف فرمائے اپنی بندگی اور اپنے حبیبی غلامی عطا کرنا یا الہو العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ الہو العالمین ایمان کامل عطا فرمان پھر اس پر استقامت عطا فرمان اور خاتمہ بھی ایمان عطا فرمان الہو العالمین ہمارے درجات بلند فرمان اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانے جن کی خطاؤں کو تُو معاف فرمانے اور جن کی دعاوں کو تُو قبول فرمانے الہو العالمین ہمیں کاغوہ شریف و روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمانے ہمارے لئے اس پیارے سفر کو آسان بنا دے مولا بار بار ہی حاضری نصیب فرم ہم سے اس سفر کو دور نہ کرنا ہوں الہوالعالمین ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرم الہوالعالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مقفت فرمائے ہیں درجات برن فرمائے الہوالعالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے ہمارے بیوی بچے اور ہمارے اہل ویال ہر مسئلہ ان کی ہر بات تو اپنے ذمہ دے لے الہوالعالمین الہوالعالمین جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا کرنا الہوالعالمین جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد کرنا رب زلجلال ہمارے بہن بھائی ہمارے دوست ہمارے عزیز و عقارت ہمارے پیارے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سب پر اپنا فضل کرم مہربانی اپنا احسان تھے الہوالعالمین جس نے ہمیں دعا کیلئے کہا تھا اس کی دعائیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیرے خزانے کے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئے ہیں consistent اولاد کی کی مصفوں سے مولا تیری بنا مانگتے ہیں بیوی بچوں کی سرکشی سے نافرمانی سے یا اللہ تیری بنا مانگتے ہیں ماباک کی نرازگی سے الہ العالمین اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کی بارش فرما یا رب زلجلال یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفاہ آتا محتاجوں کو غنی فرما مولا کریم کائنات کے تمام خزانوں کا تو ہی خالے تو ہی مالے مولا تیرے بارگاہ میں تیرے خزانے میں تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا مولا کریم اپنی جناب سے بے شمار اور بے حساب اتا فرما مولا ہمارے رزق متنی وستیں اتا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ ہوں تجھ سے مانگے تو ہی اتا فرما مولا اور مولا ہمیں مانگنے والا نہ بنانا مولا ہمیں بانٹنے والا منا مولا ہمیں بانٹنے والا مولا ہمیں بانٹنے والا بنا الہو العالمین تو رب العزت ہے تمام عزتوں کا تو ہی مالک ہے مولا مولا اپنی بارگاہ سے عزت اتا فرما ہماری عزتوں میں اضافہ فرما ہمیں زلدت سے رسوائی سے ویزتی سے بدنامی سے شروندگی سے بچانا میرے مولا الہو العالمین ہمارا شرم پردہ رکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے مولا کریم نہ ہم خود کچھ لے سکتے ہیں اور نہ جو ہمیں مل جائے اس کی ہم حفاظت کرنے کے قابل ہم یہ اقرار کرتے ہیں مولا دے گا بھی تو اور حفاظت بھی تو ہی کرے گا مولا جو کچھ تو عطا فرما اس کی حفاظت بھی تیرے ذمہ مولا ہم بہت کمزور ہیں ہم اس قابل نہیں مولا الہو العالمین یا رب زوجلہ بیماروں کو شفاہ کاملہ عطا بے اولادوں کو ولاد عطا محتاجوں کو غنی فرما آج اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں اپنی مجبوریاں اپنی پریشانیاں اپنے دلوں میں لے کے آئیں مولا مولا ہر اس بات کی بھی لاج رکھنا ہر وہ بات بھی پوری کرنا جو ہم تیرے سوا اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں ہم کسی سے اس ضرورت کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں مولا صرف تجھ سے کرتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں اس یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تو کائنات کے تمام خزانوں کا مالک مولا مولا کریم تو ایسا سخی ہے کہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو اور جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے مولا دنیا کے بڑے سے بڑا سخیت اس کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے مولا تو تو خوش ہوتا ہے اس لئے تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں بے شمار اور بے عصاب عطا فرما مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما کہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں مانگتے ہیں اللہ العالمین وہ لوگ جو یہاں پر اس محفل میں شامل نہیں ہو سکے لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ بہت ریکویسٹ کرتے ہیں اس لئے میں یہ بات خاص طور پر انڈیکیٹ کرنا اور لگ سے کہ وہ ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لیا جائے ہمارے لئے دعا کی جائے کہ ہم جڑے رہتے ہیں اس موقع پر آپ کے ساتھ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریاں دور کرے ان کو ہمارے ساتھ ملائے انہیں یہ طاقت عطا فرمائے کہ وہ بار بار ہم سے ملیں اللہ کی رضا کی خاطر ہم سے محبت کریں اور ان کی ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں ان کی حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ آج کے دن قبول فرما حاضرین محترم ایک ایسا طبقہ ہے جسے آپ کبھی نہ بھولا کریں وہ خادمین لنگر کا ہے وہ آپ سے پہلے آتے ہیں آپ کے بعد جاتے ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں ان کے لئے خاص دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے ان کی جانی اور مالی خدمت سے بڑھ کے انہیں عطا فرمائے یہ بھی یاد رکھیں شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں مسلمان مسیبت میں ہیں جہاں جہاں مسلمان جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ان کے لئے ہمیشہ دعا کریں غزہ کے مسلمانوں کے لئے کریں ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے اس تکلیف سے نجات دے اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو شرم و حیاء دے ہمارے مسلمانوں کو یہ حمد یہ حوصلہ دے ان کی ریڑ کی ہڈی میں اتنی طاقت دے کہ وہ مٹھی بر ظالموں سے اپنے ان بھائیوں کو نجات دلوا سکتا ایک بات جو میں لازمی کرنا چاہتا تھا یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے یہ بنیاد ہے کیونکہ اسلام کا اور قرآن کا کہ مطلق یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ آخری کلام ہے آخری فیصلہ ہے آخری طریقہ ہے دین ہے حتمی دین ہے اس کی دلیل بھی یہی ہے ختم نبوت اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر نہ قرآن کے آخری کلام ہونے پہ کوئی دلیل ہے نہ اسلام کے حتمی دین ہونے پہ کوئی دلیل ہے نہ کسی اور چیز کی کوئی دلیل لہٰذا ختم نبوت جو ہے وہ سارے اسلام کی بنیاد ہے اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں اس لئے چاہے حکمران ہو یا عام عوام چاہے اہل علم ہو یا اہل سیاست ہو ہمارا سب کے لئے ایک ہی پیغام جو چاہے آپس میں آپ کرتے رہیں ٹکرے مارے جانوروں کی طرح جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہیں لینا دینا جو مرضی کرو کرتے رہو تم دنیا والے ہو دنیا تمہاری بھاگو ایک دوسرے کی پیچھے بس اس کو مت شیئر صرف اس کو مت شیئرنا کسی صورت مت شیئرنا کیونکہ یہ ہر مسلمان کے دل کے اتنا قریب ہے کہ جتنا دل کے قریب اس کی دھڑکن ہوتی ہے اگر نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں موسیقی موسیقی